اسلام علیکم جو میں ہوں ماریک ریزا اور آپ نے کہاں میرا افیشل یوٹیب چینل ناظرین آج کیونکہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں ایک طرف تو نگران وفاقی وزیر ہیں وہ آج حلق اٹھا رہے ہیں جبکہ دوسری جانے کل جو بہت دلخراش واقعہ رانی پورے بیش آیا ہے یہ جاری پیر کے ہاں جو ہے بچی کے ساتھ جو ہے مبینہ تشدد کیا گیا اور اس کو مارا گیا اور پیدائی ریپورٹ کے مطابق جو کہ فاطمہ نامی بچی ہے جو کہ ایک بہت ہی جاگردار ہے سن کا خیرکور کے علاقے میں اسے تعلق ہے اور وہاں پر وہ گھر میں کام کرتی تھی کیونکہ ان کی تین بچیاں تھی جو لدیم ہیں ان کی تین بیڑیاں تھی جو کہ اس گھر میں کام کرتی تھی اور اس میں سے ایک بچی کو مارا گیا سی سی ٹی فوٹیج جب آپ کی سوشل میڈیا پر آتی ہے تو وہ دیکھ کر دل دہائی جاتا ہے کہ آگر کس طرح سے وہ بچی بلک بلک کر تڑک تڑک کر وہ اپنی تقریف بیان کر رہی تھی لیکن پاس ہی سویا وہ شخص جس کا نام جو ہے وہ بتانے کیونکہ دل نہیں کرتا کہ ایسے بندے کا نام بھی بتایا جائے تو اس نے جو پیر جاگی اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے جب دیکھا کہ بچی مر چکی ہے کیونکہ سیسٹری فوٹیج کو دیکھتے ہیں میں جب دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت آتی ہے کمرے کے اندر اور وہ پھر دیکھتی ہے کہ بچی کس طرح سے تقریف میں مبتلا ہے اور ایک چھوٹی بچی جو گھر میں ملازمہ ہوتی ہے وہ آتی ہے اور پھر وہاں پر وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اس کی حالت نہیں غیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا سانس بن جدا وہ تقریباً مر چکی ہوتی ہے تو جب وہ مر چکی ہوتی ہے تو اس وقت وہ عورت اس شخص کو جھوڑتی ہے اور پھاتی ہے کہ آخری دیکھو یہ کیا کیا ہے یہ کیا ہوا تو وہ شخص لڑتا ہے اور اس کے بازوں سے پکڑ کر اس کو ہلاتا ہے اس کو جنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچی مر چکی ہوتی ہے بچی کے عورت دس سال ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات گاہے بگائے اور دن پر دن ہوتے آ رہے ہیں کسی کے کانوں پر جون تک نہیں ہونے کیونکہ افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ایک معاشرے میں ایسے رہ رہے ہیں اور ایسے واقعات آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں آپ کے آل اقدار میں جو بندے بیٹھے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو فیصلہ ساز ادارے ہیں جو کہ فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں وہ جب قاتلوں کو کھلیام چھوٹ دیں گے اور وڈہروں کو چھوٹ دے دی جائے گی جو مسلموں کو رگڑا جائے گا تو پھر یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ چائر پروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جبکہ سپیکر قومی سامنی راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بہت سارے چائر پروڈکشن کے حوالے سے بڑ پاس کی ہیں اوپیسی بڑ پاس ہوتے ہیں قومی سامنی لیکن یہ پر عمل درامت کاب ہوتا ہے یہ کبھی نظر نہیں آتا ایک دس سال کی بچی کو آپ اس طرح سرحام قتل کر دیتے ہیں اور آپ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہیں وہ کہ اب اس کا جو ملزم تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے پیرہ سلچار جسے کہا جاتا ہے اور پھر اس کی جو وائف ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوتا ہے پہلے تو جب وادت سے بیان دلوائی جاتا ہے پولیس جب بیان دلواتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بچی فوت ہوگی ہے ہم تو اس سے بارے میں کوئی بیان نہیں دے جاتے ہیں اور بغیر کسی آہ پوسٹ مارٹن لیکن جب یہ ویڈیو یہ چیزیں ہیں جب نیوز خبر سوشل میڈیا پر آتی ہے اس پر ٹرینڈ بنتے ہیں اور اس پر یہ سوشل میڈیا کے تفسد سے آل اقدار تک پہنچتی ہے تو پھر پولیس واروں کو ہوش آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس پر ایسے چو بھی مہتر ہو چکا ہے اور جو مقامی تفتیشی شاہر اس کو بھی مہتر کر دیا گیا ہے کہ آخر آپ نے اس کام کے اندر غفلت کیوں جو ہے وہ کی ہے تو اب یہ ساری سپیوشن آپ کے سامنے آ چکی ہے کتنے واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ ہو رہے ہیں آپ اس سے پہلے فیصلہ بات میں جو کچھ ہوا کہ ایک انتہا پوسند گروہ نے بظاہر توہین مذہب کے آر میں عیسائیوں کے گھروں کو جلا دیا گیا ان کے چرش کو جلا دیا گیا ان کی جو مقدس کتاب ہے جو ہمارے بھی مقدس کتاب ہے جو ہمارے نبی ہیں ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کو بھی جلایا گیا اور توہین کی گئی ہمارا یہ آخر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اتنی پستی کیوں ہے ہمارے اس معاشرے میں عدن برداشت کیوں ہے معاشرے میں کہ آپ لوگ کسی کی بھی مذہبی ازادی کو کبھی بھی چاہیں آپ اس کو سلب کر سکتے ہیں آپ کسی کے حقوق کو کب چاہیں آپ کے اندر کوئی ہی اتنا انسانی جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسانیتی دائرے میں رہ گئے آپ کبھی آپ دس سال کی بچی کے ساتھ اس کے تشدد کرتے ہیں ابھی تک اس کی پوست مارٹم ریپورٹ سامنے گی اچھی کبر گوش آئی آج جونی ہے اور اس کے بعد جب پوست مارٹم ریپورٹ آئی ہی تم پتہ جلے گا کہ بچی اور کتنا تشدد ہوا یا پھر اس جاتا ریپ ہوا یا کیا ہوا کیا سیچویشن ہوئی بظاہر تو یہ کہ اس ریپ کا لگتا ہے کہ اس نے ایک طور پر ریپ کیا پھر اس کو تشدد سے وہ بچی پیچاری مر گئی ہے لیکن اب کیا ہوگا اگلا لہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کیسز کے اندر کے جب بڑے بڑے دیاورم یا تو ان کی آپ اسے بیٹھ کر سیٹرمنٹ ہو جاتی ہے یا وہ آپ اسے بیٹھ کر اس چیزے موائلہ کر دیتے ہیں پیسے دے کے خاموش کر دیتے ہیں اور یہ ساری معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دس دن کے بعد مہینے بعد کوئی ایسی بچی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ بچی مار چکی ہوتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پر مابلہ ہوتا ہے اگر کوئی اس کے بارے میں پرسانے حال نہیں ہوتا ہم ہر دفعہ آمشینیوں کی حقوق سنگ کیے جاتے ہیں لیکن ہم شور کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نہ ہی اس پر کوئی خدا ہوتی ہے نہیں جزا ہوتی ہے اور آخر یہ آوازیں کب تک اٹھائے جائیں گی کب تک ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائیں گی لیکن یہ تدارو کی طرف ان کے حل کی طرف کب جائیں گے ہم لوگ کیونکہ آج اگر معاشرے میں ایک دس سالہ فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم سب آواز اٹھاتے ہیں تین دن بعد چار دن بعد یہ ٹرینڈ فتم ہوگا سوشل میڈیا پر اس کے کام فتم ہوگا تو یہ آٹومیٹک کیس دک جائے گا فائل ہوئے چلا جائے گا کوئی اس کے بارے میں سزا نہیں دے گا لیکن کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا ہمارے جو آلہ اقدار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے جو آئے جی ہیں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کی کام کرتے ہیں جو کہ بچوں کے اس طرح کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ بچارے اپنی جو آنے والی خواب انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں جو زندگی میں انہوں نے کچھ کرنے کی سوچا ہوا ہوتا ہے وہ تک ان سے چھین لیتے ہیں اور پھر وہ منوں مٹی ترے دھم جاتی ہیں وہ خواہش ہیں وہ چھوٹ چھوٹی خواہش ہیں اللہ جانے آپ اس کے گھر باروں کو کیا مجبوری تھی کہ اس نے فاطمہ کو اور تین بچوں کو وہاں پر بھیجا اور آپ کو انصاف کے طلبگار ہیں اب انصاف دینا اداروں کا کام ہے میں پیغام نہیں دینا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جتنے بھی ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے جو فرینڈز ہیں وہ سب کسی کا بھی قطر ہو اس کے نوالے سے عوال لٹھائیں لیکن بچوں کے لیے قدارہ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے ہمارے پروٹیکشن جونٹ کو اتنا ایکٹیو اتنا فعل کر دیا جائے کہ وہ کہیں بھی بگر ایسا کیس ہوتا ہے تو بغیر کسی عذر کے اس کو فوری طور پر کیس کو ہائلٹ کیا جائے اور اس کے اوپر جتنے بھی اگر کوئی ملزم ہے اور واقعی قرار واقعی سزا دی جاتی ہے اس کے اوپر تو اس کو سزا دے کر اس کو سریعام پھانس دی جائے تاکہ لوگوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہو کہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسی چیز ہے گلت ہے یا آپ لوگوں کوئی ایسی چاہت ہے تو آپ اس کو کئی اور بھی جا کے پورا کر سکتے ہیں بجائے سے کہ بچوں کے اوپر اتنا ظلم کریں اور بچوں کے لیے آپ ان کی زندگی کو ختم کر دیں تو خدا کے لیے آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور تمام جو ہمارے میں اگر فیصلہ بات کے حوالے سے بات کروں تو اس میں بھی آخری لمحات میں یہ بات کروں گا کہ کم از کم ہمارے مذہبی علماء وہ ہمارے جو علماء و ذاکرین ہیں جو ہمارے منعاتفان ہیں جو ہمارے خطیب میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو کس حد تک انہوں نے فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ کسی کے حوالے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ مذہب پر کہہ کر روز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے دونوں ایشیوز پر بہت ہی سنگین قسم کے جو ہیں وہ دہائی سامنے آ سکتے ہیں لیکن ہمارے سیٹیوڈ ہدارے ہر وقت ہر سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان پر اپنے اگرے لاحی عمل کے حمالے سے بھی بہت سارے لوگ کو انگیج بھی کر سکتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں اس طرح کی معاملات کو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی سبکی ہوتی ہے پاکستان کا ایمیچ ڈاؤن ہوتا ہے پاکستان کا ایمیچ گرنے نہیں دیرا چاہیے اور یہاں پر ہر شہری کے حقوق اسی طرح ہے جس طرح مسلمان کے ہیں اسی طرح عیسائی کے ہیں اسی طرح ہندو کے ہیں سب کو اپنے مذہب میں آزادی ہے اور اپنے اپنے مذہب میں رہے کے ساتھ کو باغت کرنی چاہیے اور دوسرا بچوں کے حوالے سے جو قانون سازگی کے لیے اس پر پھر فور عمل درابط کرنا چاہیے اور جتنے بھی لوگ اس کیس پر ملابس ہیں اس طرح کے کئی اور کیسز میں ان سب کو سزا دینی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیں گے آپ جلد پاکستان زندہ بات